بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نانے سے جو بڑا مہربان نہائی قہم والا ہے میں دعوت ایک خطاب دے آنگا حضرت مولانا حافظ نائیم الرحمن صاحب شیف و قریہ تشریف لے آن دینے اور کتاب و سنت دیلوشنی اندر خطاب فرما ان الحمدللہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فبما رحمت من اللہ لنت لهم ولو کن تفضل غليز القلب لن فضو من حولک فاعفو عنهم واستغفر لهم وشابرهم فی الامر فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ يُحِبُ الْمُتَوَكِّينَ ختم نبوت کا اکرار ضروری ہے اگر ضروری سمجھ دیو تے اپنا بولنا بھی ضروری سمجھ دیو ختم نبوت کا اکرار ضروری ہے کنہ کو ضروری ہے اگر بہت ضروری ہے تے پھر تو آڑی آواز تو پتہ لگنا چاہیے دیں ختم نبوت کا اکرار عجیبی کئی تکلیف نہیں کر رہے بولنا کیونکہ جڑا نہیں نہ بولنا وہ سمجھ دے کہ بولنا ارے تکلیف ہڑا ہمنا جڑے بول دیں نا وہ دیو ماشاءاللہ بول رہے ہیں تو تھوڑی کی امت کرو انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا ختم نبوت کا اکرار ضروری ہے ختم نبوت کا اکرار ضروری ختم نبوت کا اکرار ضروری ہے اور جھوٹے نبیوں کا انکار جھوٹے نبیوں کا انکار ضروری ہے اور ختم نبوت کی نگری میں چور گسے یہ نگری والے ہو بیدار ضروری ہے نگری والے ہو بیدار ضروری ہے جانبی قربہ انشاءاللہ مولانا تاور رحمان ساکبدی نظر میں بھی ہوں ایک اس نگری کا ایک پہرے دار اس لیے میری چیخ بکار ضروری ہے اس لیے میری چیخ بکار ضروری ہے اور کئی سمجھے ہیں یہ ہم ہی کڑ پڑھ رہے ہیں انہوں کی لوڑے روڑا پڑھ دیں اس لیے میری چیخ بکار اور لازم ہے اللہ کی رحمت سچوں پر لازم ہے اللہ کی رحمت سچوں پر جھوٹوں پر اس کی پھٹکار جھوٹوں پر اس کی پھٹکار حضرت جی بکار ماشاءاللہ تسا کانفرنس دے آغاز دے اندر شیر اسلام خطیب اسلام شاہ سوار خطابت رئیس المقررین حضرت مولانا منظور احمد صاحب احمد اللہ تعالیٰ دا بڑا شاندار جاندار خطاب سماعت فرمائے اور مرتبات بھی تسیح باق زیارت فرمارے قائد محترم حضرت حافظ ذاکر رحمان صدیقی صاحب حافظ اللہ تعالیٰ نازم اللہ مرکزی جمعیت اہلی دی سالمی پاکستان انشاءاللہ انہاں دا بڑا جاندار خطاب ہونوالے میں انشاءاللہ اللہ دی توفیق اور فضل و کرم دے نال جو اللہ دی رحمت لڑے وقت میسر آئے اس وقت دے اندر قرآن و سنت کی روشنی لیچ پاک پیغمبر علیہ السلام دی پاک سیرت دا ایک بڑا اہم پہنو اور ایک پیغام تو اڈے سامنے رکھنا چاہنا بڑی محبت اور توجہ دے نال دل لگی دے نال سمات فرماؤ اللہ تعالیٰ قرآن و سنتیان بات نہ سن سنا کے سمجھ کے عمل کرندی بھی توفیق عطا فرمائے اور آج دا اے عظیم و شان پروگرام اے بزم اے محفیل مجلس اللہ تعالیٰ سڑھی سبتی نجات نظریہ بڑا اور جنہ اہباب نے اس بزم نو سجائے خرچ کیتا ہے محنت کیتی تعاون کیتا اللہ تعالیٰ انہ تمام اہباب دیا کابشہ اپنی بارگان در قبول و منظور فرمائے آمین کہہ جائے خالق کائنات نے میرے ہوتو اڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو جنہ صفات نال متصف جناب خوبیاں دین اور مرسا فرما کے اس کائنات دے اندر مغوض فرمایا انہوں نے بجو ایک بڑی عظیم صفت میرے پانک پیغمبر علیہ السلام دی کہ خالق کائنات نے اپنے محبوب نو او زبان اتا کی تھی کہ جڑی زبان دین بیگانے اپنے بڑھ گئیں جانی دشمن خون دے پیاسے خونی رشتے داران وعد کے وفاوہ کرنوالے بڑھ گئے اس زبان دین ایسا انکلاب آیا ایسی تبدیل ہی آئی حضرات اس کائنات دے اندر اللہ نے انسان نو اشرف المخلوقات بنایا نا تے انسان دی اشرفیت دے جڑے اسباب نے انہ چو ایک سباب انسان دی زبان بھی ایک کو تھوڑی جکٹایا جو بابا کل آگا تک دوری جاندی زبان انسان دی اشرفیت دا سباب ہے زبان دی وجہ تو انسان اشرف المخلوقات کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ زبان نہ تے جانوران دیا نہیں کیوں جی ہینڈ کے نہیں جانوران دیا زبان انسان نہ رو زیادہ لمبیاں انسان نہ رو زیادہ تاکتوار زیادہ سریلیاں بھی زیادہ سہریلیاں بھی زبان نہ جانوران کل تو انسان صرف زبان دی وجہ تو نہیں بلکہ زبان دی قوتیں گویائی دی وجہ اشرف المخلوقات اللہ تعالی نے اپنی مرضین اور بولن دا اختیار صرف انسان نہ رو اتا کی کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ انسان تو علاوہ فریشتے بھی تے بول دینے نا کہوں جی بول دینے کی نہیں بول دینے وہ فریشتے ہو بول کے دس ہو بول دینے کی نہیں بول دینے آہ بول دینے فریشتے بھی کلام کر دینے اور قرآن کریم تو علاوہ جبریل امید گفتگو وحی مطلو تو علاوہ پاک پیغمبر علیہ السلام نے صحابیت جبریل دا بولنا گلہ مباتا کرنیا گفتگو کلام ایک حدیث او دا نامی حدیث جبرائیل جبریل دی گفتگو جبریل دی کالبات جبریل دی کلام تو فریشتے کلام کر دیں لیکن اپنی مرضی دیں نامی اپنے مافی سمیر تا اظہار اور اپنے دل دی آواز نوں اپنے اندر دے جذبات نوں الفاظ دیں کہ اگلے بندے دیاں سماتا لے حوالے کرنا اے انسان اللہ اے اختیار اللہ نے انسان تو علاوہ کسی مخلوق نوں ادا فریشتے اپنی مرضی نوں نہیں بول سکتے اے اختیار انسان کو لے ٹھنڈا بولے تتہ بولے کورا بولے مٹھا بولے سچ بولے یا بولو تے صحیح ذرا جو انسان نے آج اپنے واسطے مجبوریاں تے خاصا بنا لے سچ بولے یا چھوٹ بولے اے اختیار شرف انسان کو لے ادرات انسان تو علاوہ کوئی مخلوق کلام نہیں کر سکتی کوئی بندہ کہیں جناب توتے بھی بول دینے نا توتے کیونج بول دینے کی نہیں بول دینے اوہ بچے ادھر صدہ آؤ بھتر ادا انڈل ادھر روم ہوڑے توتے بھی بول دینے توتے بھی کلام کر دینے لیکن حضرات توتہ اوہی بول دہ جو توتے نوں سکھایا جدا توتہ رب نے بنایا نا اوہ تے اوہی بول دہ جو توتے نوں سکھایا جائے علاوہ باتا ہے اینا بول لے جیڑی غلط دے لے چاہیے اور دین بنا چھڑی اہوی دین ہے اہوی سنت ہے اہوی سواب ہے ادرات جیڑا رابطہ توت ہے او ہی بولے گا جو توتے انہوں سے کھایا جائے گا اپنی مرضی دے نال بولن دا اختیار اپنی مرضی دے الفاظ دا انتخاب تھنڈا یا تتہ کورا یا مٹھا سچی یا چھوٹ اے بولن دا اختیار صرف انسان کو لے رب کائنات نے جنہوں اختیار اتا کی تھا نا پھر فرمایا اوہ جو مرضی پہ آپ بول پر سوچ سمجھ کے موں کھول کیونکہ کل قیامت نوں تیرے ہر بول دا ہوئے گا تول ہر بات دا فضل ہوئے گا ہر لفظ تیرا زبان جو نکلے تیری سامنے آئے گا اس واسطے بڑی اتیاد دینال اپنی زبان نوں استعمال کریں اور اے انسان میں ایک زبان تیرے واسطے بطور نمونہ پیش کر رہے ہیں اوہ زبان اللہ کے اندرے چھوٹتے اسا نیڑے آونے نہیں دیتا کہو سبحان ہور 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 کیوں جی ستے ستے بولو کی گا لیں ایک قوم درہ اُلٹ چل دیئے نا میں اس تو محبت نہ کہہ رہا حضرات توجہ ہے ماشا اللہ کے اندرے ایک زبان میں تو اڑے واسطے بطور نمونہ بطور سیمپل پیش کر رہے ہیں چھوٹ ایسا نیڑے آونے نہیں دیتا کوڑیاں تتیاں تلخ باتاں فہش کلامی بدگوئی کالی گلوچ لوگان دے دل چھیرن والے چھملے اس زبان تے ایسا آونے نہیں دیتے اللہ پھر مگر بچیا کی اس ساریاں چیزاں اس زبان تو ہٹا دیتیاں تے مگر بچیا کی فرمایا پتا کی بچیا ہے فَبِمَا رَحْمَتِن قرآن سنن دا کوئی موسم ہے تے محبت نہ بولو سعان اللہ ساریاں دا سنن دا پروگرہ میں دیو چی پڑو فَبِمَا رَحْمَتِن مِنَ اللَّهِ اے میرے مابو پیغمبر اگر تیری زبان نرمے اے تیرے رب دا کرمے سونے یا تیری زبان دی نرمی تیرے پروردیگار دی رحمت ولو کل تفضل خلیز القلب لن فضل میں نہ ہوئی فَعْفُعَنُمْ وَسْتَغْفِرْ لَحُمْ وَشَاوِرْ اُمْفِلْ عَمْرِ فَائِدَا عَزَمْتَا فَائِدَا وَا عَزَمْتَا فَتَوَقَّلْ عَلَى اللَّهِ اِنَّ اللَّهِ یُحِبُّ الْمُتَوَقِّلِ ایک وری پھر محبت لڑپڑو سبحان اللہ میں چانا پوری توجہ ہو جائے تھوڑی اللہ دے قرآن وَل او دل لگاؤ قرآن دے نال رب کائنات فرمارین کائنات دے لوگ ہو میرے پاک پیغمبر دی زبان دی نرمی او دے رب دی رحمتے پر وردگار دی رحمتے فرمایا محبوب سونیا وَلَوْ قُلْ تَفَضَّلْ غَلِيزَ الْقَلْبِ لَلْفَضُّ مِنَحْوِلِ میرے محبوب اگر تیری زبان کوڑی ہندھی اگر تیرا دل شخص ہندہ اے جڑیاں پہاراں سونیا تیرے گرد لگیاں نے اے بہاراں قدی بھی نہ لگ دیاں اے جمنستان قدی نہ کھلدہ اے گلستان قدی نہ مہک دا اے شمع نبوت پروانے تیرے تو جانا قدی نہ نچھاور کر دے اے ساری آمہاراں تیری زبان دی نرمی دا نتیج ہے اے ساری تبطیلی اے سارا انقلاب تیری پاک زبان دی محبت تا نتیج ہے رب کائنات نے زبان دی عظمتیں بھی بیان کی تھی فرمایا وَن نَجْمِئِ دَا حَوَا اللہ کے دنے میں انہوں قسمیں ستارے دی جدو ستارہ چھپ جائے میں کہنا اللہ سونے یہاں اے موڑ کھنڈا دے روشن زمیر پوچھ سک دے نے قسمہ چھکیاں جان دیا نے آلہ تو آلہ چیزیں دیاں چڑ دیاں تے چمک دیاں چیزیں دیاں اللہ تُسی کہہ رہے ہو مینوں قسمیں ستارے دی جدو ستارہ چھپ جائے اللہ وجہ کیے دُبڑ بھالے ستارے دی قسم کے ہو چکی جا رہی ہے رب کائنات کی مشیط دا جواب اگے پڑھو نہ قرآن اللہ دستین پہے اے کائناتے لوگو اگے تذکرہ مصطفیٰ دائے تے کملی والا روشن سورج میرا سوڑا پیغمبر سراج مونی ہی رہے کملی والا سورج اگے تذکرہ سورج دیں جدو سورج اوندہ ہوئے ستارے چھپ جائے کر دینے جدو سورج چڑھ دا ہوئے ستارے ڈبڑے چنگے لگ دینے مہا والا ساہی بھو کنبا مہا غوا اللہ قسم کیوں کہ کہہ رہے نے تو آڈا محبوب نبی نا تے پھولے آجے نائی ناؤ زب اللہ گمراہ ہوئے بول دائے سواستے نہیں پیا کیونکہ جدو ہی بھول دیں اپنی مردینہ تے بھولنائی نہیں وَمَا يَنْتِكُ وَنِلْاوَا اِنُوَا اِلَّا وَحْيُوْا اے جدو ہی کلام کر دیں رب دیوہی نڈ بول دیں اپنی مردینہ تو آنو دین دیا باتا نہیں جے دستا میں قربان جام پاک مہمبر دی زبان دا دکر میرا رب کر دیں اور کتے میرا مالک انجلان فرمارے فرمایا والا تو ہر ایک میں ہی لسانک اے حبیب سونے ہاں پوری توجہ رکھنا قرآن والا فرمایا ہاں میں بیننا جدو جبریل میری وَعی دیکھے میرا پیغام سوڑا کے جانتا ہے اے میرے حبیب تُسی اپنی زبان نو تیز تے در کر دیں دے ہو جلدی جلدی ہیلان لگ پہن دے ہو انہوں یاد کر نماز تے پنجابیوں رٹا سمجھے رٹا کسی شیدہ رٹا لانا میرے محبوب اپنی زبان نو تیز تے در عرکت نہ دے ہو اس کلام نو یاد کر نماز تے اس بحی لی انو یاد کر نماز تے رہ گی گالے نو محفوظ کرن دی جي بھے اس کلام نو تو اڈے سینے تے اطارنا میرا کم اے میں تو اڈے سینے جب جمع کرنا بھی میرا کم تو اڈی زبان تے جاری کرنا بھی میرا کم پھر نو کائنات جب پھیلانا بھی میرا کم پھر دنیا نو اس کلام دے مگر لانا بھی میرا کم توڑا کم کیے فلا تو ہر ایک بھی ہی لسان کا لسان کا لتا جلا بھی ان علینا جمعوہو قرآن فائدہ قرآنہو فتب قرآن سم ان علینا بیانا گونج پا دے اوپڑو سبحان اللہ کملی والے دی سچی زبان والے زبان والے پاک پیغمبر دی زبان والے حضرات غور کرے آجے اس کائنات دے اندر ایک جماعت اس کائنات دے اندر ایک مسلت جدا نام اہل حدیث ہے انہ دی نسبت کملی والے دی زبان دے نال حضرات زبان دے نال کے میں اہل حدیث حدیث والے پاک پیغمبر دی حدیث نبی پاک دی بات مصطفیٰ دی زبان دو جاری امدیئے جڑا کملی والے دی حدیث والا وہ مصطفیٰ دی زبان والا حضرات اہلِ حدیث دی مقدر نے اینا دے حصے دی اندر کملی والے دی زبان دی نسبت آئی لوگوں پتا جے نا کسے دے حصے دی اندر حضرات پاک پیغمبر دی جدی دے نقص دی نسبت دے کسے دے حصے دی اندر پاک پیغمبر دی آل دے کوڑے دی نسبت دے کسے دے مقدر دے اندر جنابِ ابباس علم پر دار دے پنجے دی نسبت دے کسے دے حصے دی اندر کسے دی دلوار دی نسبت دے اہلِ حدیث دے مقدر تو قربان جاما اللہ نے نسبت بھی عطا کی تھی یہ تیامنا دے لال دی زبان بھی عطا کی تھی آؤ میں کیوں نہ قربان جاما اللہ دی اس تقسیم دو میں اس محالک نہ کیوں نہ شکر ادا کرا پاک پیغمبر دی پاک زبان محبوبِ کائنات وعد کر دینے پہ فرمایا محبوب جی زبان بڑی عظمت والی انہوں چلانا کے وے انہوں استعمال کے وے کرنے ادعو الہ سویل رب کا بل حکمہ والمعو عزت الہسانہ بڑی حکمت دے نال بڑی محبت دے نال بڑے پیار دے نال بڑی دانائی دے نال حکمت بڑی بات کر کے مٹھے مٹھے بات کر کے اچھے اچھے بات کر کے سونے آؤ لوگاں اپنے رب والگلاؤ اپنے رب دا پیغام سڑاؤ اور میرے پاک پیغمبر نے حکم نو پلے بنے پاک پیغمبر نے واض کیتا اگلے سننا نہیں چاندے محبوبے کائنات نو جادو کر کہہ رہے نے محمد دی آواد جی دے کنی پہ گئی محمد دے جادو دے محمد دے شہر دے اندر وہ بندہ مبتلا ہو جائے گا ایدی گالی نہ سنے آجے ایدی زبان دے پیغام تے تیانی نہ کرے آجے پر میں قربان جاواں زبان ایک ڈی مٹھی ہے اگرچہ اگلے سننا مینی چاندے پھر بھی رب نے تاجیر پا دی تی حضرت شہر دا ترجم فرمانا او دی ایک اکلڑی جان سی سنا دے تسی بھی کچھ سناو کچھ تے سناو پٹرول دا پائی سنا دے کچھ نہ کچھ تے سنا دے توجہ ہے جنہ سنا دے او سنا دے اور سناو تبدیلی کیسی جا رہی ہے اور سناو اور کچھ ساڑے لیک آو دل لگاؤں حبت دے نا پاک پیغمبر دی پاک زبان دائن کلاو فرمانا او دی اک اکلڑی جان سی او دا دشمن سارا جان سی پر سچی گالتے مٹھی او سچی گالتے مٹھی زبان سی تائیوں سارے جان او تے چھا گیا جنا نہیں منیا او زلیل ہوئے سوڑا پتھرانو کلمہ پڑا گیا میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان دائن کلاو اپنے تے اپنے بیگانے آدھے تے گی مصطفیٰ دیا بولی اندر سارتاری ہو رے محبوب کائنات دی زبان کہلے سنے او موڑ کھنڈے والے چملہ زایا نہ کر دینا کملی والے دی زبان حسن مصطفیٰ دی ترجمان کہلے سمجھ آئی جا پاک پیغمبر دی زبان حسن مصطفیٰ دی کہلے تھوڑے جی سوکھی کر دیا میرے آقا جدو بول دینے بول دینے سنن والا بولیاں سنن کے فوراں ہی سمجھتا ہے نیرہ باروں نہیں سوڑا اندروں ہی سوڑا اوہ سبحان اللہ نیرہ باروں نہیں سوڑا اندروں ہی سوڑا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے منڈیوں جانور خریدیا فرمایا وہ سامنے بستی نظر آرہی یہ میرا مدینہ ہے یہ تھے میرا کارے میں انہیں تو آڈے جانور دی پارو دی قیمت لیا کے دے دینا یہ تھے کھلو وہ میں آئے میری سرکار نے رسی پکڑی جانور لیا تو روپے جو دو نگاوہ تو او جلو گے بپاری ایک دو جنو کوزن لگ پہ لے تو کر لیا تمہیں تو کر لیا کاروبار کہ اندر کیوں ہے کہ اندر پارو پھڑا دی تا ہی نہ پوچھیا کوئی نہیں پتا پوچھیا کوئی نہیں زامن ہے کوئی نہیں گواہ موجود کوئی نہیں لے تے گیا ہے کہ جنے لے کے پیسے واپس نہ آیا تے کنوں پوچھا چنگا بپاری ہے چنگا کاروباری وہ کہنے لگا منو جو کوزن ہے تے توں ہی تے نہیں پوچھیا توں ہی تے ہی تے ہی سا کیا لگا تے نو سہی کہا اللہ سب یار میں پوچھ دا کی میں تے او دا مکھرہی تاک دا رہی ہے ذرا اچھی کہلو کہ اندر میں نو بھی کوزنہ کہیں میں بھی تے او دی اے نگام آ دے حسن ہے جی ڈوب گیا او دے بارے حسن دے امدار میں بھی تے وہ دازن سا ایک ڈا سوڑا کہنے لگے سوڑا تے بڑا سی تے جانور لے گیا ہے جے پیسے لے کے نہ آیا یا سی اپنی بولی جے کہہ لئیے سوڑا تے بڑا زی جے سوڑیاں والی کر گیا کہی اللہ جان دیا بڑے بڑے سوڑے بڑے بڑے سوڑے ساڑھے عام طور تے کلچر جدہ فراد وڈا کرنا ہوئے نا او ڈی پرسنیلٹی تے گیٹ اپ وڈا بڑا جدہ فراد وڈا کرنا ہوئے اتنی بڑی دستان ایک وعد کل پاکستان چی آیا ہے وہ کردی کی کردستانی ہاں سوشل میڈیا نے بہتا جان دیں وہ جناب دام کر کر کے لوگ کا نہ علاج کریں ہاں آت عجیب ڈرامے بازی ہیں کسی نے کل لکھی آسی انہوں کا لوگ گونگیاں بیریاں دیں جنابوں سے دارے دیں اندر ایت جان چھٹیں گونگیاں نو زبان مل جائے بیریاں نو جناب سمات مل جائے نبینی نو اکھا مل جان جناب بالا کے بلہ کی نہ ہوتا ہے گردستانی انہیں لوگاں جناب اپنی ڈرامے بازی دیں اندر لوگاں انہوں کہہ رہے ہیں لوگاں فراد کرنو والے بڑے بڑے گیٹ اپ بڑیاں بڑیاں پرسنیلٹی ہیں ماشاءاللہ مرحبا خطیب اسلام حضرت مولانا محمد صد اللہ سبحانی حفظہ اللہ تشریف لے آئے آو دل لگاؤ محبت دینا کیوں جی منو پھر اجازت ہے یا تھوڑی جی گل پوری کر لوں کی خیال ہے توجہ ہے ماشاءاللہ ایدھر تیان کرے آج دل لگاؤ محبت آلہ مسئلہ مرحبا پاک پیغمبر علیہ السلام گل میں سنانے لگا سا سونے گیٹ اپ پرسنیلٹی جدہ فراد وڈا کرنا ہوئے نا کہ انہیں اوڈی گڑی او بول دے جھڑو تو انہوں لگ دے کدی ہاتھ نہیں لگا اللہ بچائی رکھے لوگاں بڑیاں بڑیاں سوسائیٹیاں کلونیاں پلان لوگاں جناب بڑے بڑے کاروبار جمکائے پیچھے سارا تجل توکھا فراد اور کئی تین دے نامتے بڑیاں بڑیاں چنیاں سوٹ چلے جنینیاں پائیاں متیاں تے چنیاں لمکائیاں ہو حق دیاں ضرباں تصویہ چل دیاں نے پہیاں منکے دستاراں چھپے تے کبے بڑیاں بڑیاں پکڑیاں تے دستاراں بڑے بڑے آستانے اللہ دی قسمِ دجال مکار توکھے بات پھلا دیئے انہیں کیمرہ لوا کے نا کیمرہ میڈیا بلا کے ایک مرید انہوں بلایاں ہاں جی بتائیں کیا ہوا ہو کہ اندھا سرکار مینو تے ڈاکٹرانے کیا سی اپریشن ہوئے گا اکھ دار پییاں لگے گا چار لکھ میں سرکار کو لائیاں سرکار نے کیے کیتا ہے سرکار نے چھوٹ کیتے ارام آگیا اوہ کیمرہ یاں دے سرکار دی تریف کر رہا تھے سرکار آزدی ہے پھئی کہنا ہے ناڑے تصویش ایڈی تیز دانے ڈک دینے پھئے ایڈی تیز کلہ لفظ اللہ بھی بولو دے تا ہی اللہ دے نام دی تو ہی نے ہاسدائی پییا اور جناب خوش ہو رہے ہیں پھر دوجہ نے بلایا آپ بتائیں کیا ہوا ہو کہ انہیں میں ویلچیر دے آیا ایمولیس سے آیا سرکار نے چھوٹ کی تا بلا کے اپنی دکان داری چمکا رہے ہیں اللہ دے ولیدہ اللہ دے نام عاملہ خفیہ ہویا کر دے ولیاں دیاں ملایا تھا لوگوں دے سامنے ساہر ہو جان لوگ تعریف کریں تے ولی علاقے چھڑ جایا کر دینے ولی گوشنشینیاں اتیار کر دینے اللہ دی قسم دجال مکار لوگ گھٹو کے بعد بڑے بڑے سونے کئی دین دے نام تے کئی مولوی آج کل میں بکھے نے انہیں خطابت کرنی ہوئے نا تے جناب داڑی بھی پوری تے گیٹ اپ پڑا سونا سیاست کرنی ہوئے تے داڑی کٹا لی تھی تے ینگ نہ سیرتے ٹوپی نہ پگڑی تے ینگ بلڈ نوجوان پھر سیاست پھر جناب جماعتی دینی جماعتی کیادت کرنی پھوے تے پرانی ٹوپی کٹ کے پھر پالی داڑی چھڑ دیتی اللہ دی قسمیں بہروپیے بہروپیے دوکھے بعد لوگانو دین دے نام تے استعمال کرنے والے اپنے ذاتی مقاصدی خاطر آو لوگوں اے نہ سونے آ تو بچے آجے اے سونے سونے اُتو کوجنے ویچوں کوجنے بڑیاں بڑیاں ٹوپیاں دستاراں بڑے بڑے چھپیاں کبیاں والے بداہر نیکی آتے تکوے اندر دھچلے شیطانے اندر فراہاڑے پرے بے دنیا دے امدر نکو نک ڈبینے پہے اللہ اینا دے تجل تو بچا لے اللہ ایمان بچا عقیدے بچا اللہ پیسہ بھی بچا اللہ عزتہ بھی بچا آو دل لگاؤں محبت نال پر میں جڑے سونے دی گل میں سنا رہے ہیں بپاری کہیں دے نے سوڑا دے بڑا جی جے پیسے لے کے نہ آیا گلنا کرتے نے پائپ کھوڑ خیمہ لکا خیمے دے امدر اینا دے جناب کبھی لے دے سردار دی وڈیری بی بی عورت بیٹی ہے انہیں پرتے دی اوٹ بھی چکیا بے بپاریو کی گلنا کرتے ہو پھے کہنے لگے اممہ ایدھروں ایک اجنبی آیا ساڑھے کلو جانور خرید کے لے گیا پیسے نہیں دیتے زامن کوئی نہیں کوا کوئی نہیں انہیں پریشانہ دھرتے گیا ہے جے پیسے لے کے نہ آیا تے کی کرانگے کینوں پچھانگے کہنے لگی بے کافلے والے ہو بے بپاریو پریشانہ دیلوڑ نہیں جے او نہ آیا تے آنا زامنہ تل میں دھڑے پیسے دے دیاں گی میں زامنہ جے میں اوہ بھی زمان اچھا اممہ تُو جان دی کینگی جان دی تے میں مہیں نہیں پر جنوں تواڑے نن مک مکا کر رہا جی سو دا تے کردہ جی پہ آ گل کردہ جی پہ آ میں اوہ دا مکڑا تک نیز بے بپاریو بے کافلے والے ہو میں اوہ دی شکل نووے کے ہے میں زندگی کٹ چھڑی ہے میرا دل گوائی دے رہے ہے اے ہو جے چیرے والا کسے نڑف تو کھا نہیں جے کر سگدہ کسے نو فراد نہیں کر سگدہ اے ہو جے چیرے والا چھوٹ نہیں جے بول سگدہ اے میرے پاک پیغمبر دا پاک چیرے ہے اور میں دسنا چانا مصطفیٰ دی زبان حسن مصطفیٰ دی ترجمان جڑا شکل ویند ہے زبان دس دیئے نراباروں نہیں اندروں میں سونے تاہی میرے محبوب نے کہا لوگو جنہوں شیشہ ویگیا کرو آئینے میں چاپنی شکل ویگیا کرو تے پڑیا کرو اللہ امکمہ حسن تھا یا احسن تھا خال کی پہ حسن ہو لوگی اللہ جے شکل سونی بنائی ہو ساڑھا اخلاق بھی سونہ بنائی اللہ جے چیرہ سونہ دیتا ہی ساڑھیاں زبان ناوی سونیاں بنا دے یڑے سونے دی میں اگر سنا رہے مولانا سم سامنے ہتھائی مقادتیاں فرما دینے سونہ چہرہ کا دکاٹھ بلتر بناوٹ سنائی جاوہاں اینج نہیں نا سنائی جاندہ میری مجبوری ہے اینج نہیں پڑیا جا رہے یا اوچی بولو سبان اللہ بکڑا جنا مو تو تلے کر کے کہو سبان اللہ سونہ چہرہ کا دکاٹھ بلتر بناوٹ ختم ہو گئی سونے اتیسے جاوٹ کسے مانے اے ہو جے سونہ نہیں جانے جے میں اپنی مرضی مطابق بنے جے میں اپنی مرضی کا انکہ کدھو لکھتا کمات جاؤ حضرت ساکیب زار حضرت مولا تارک زیاسا جی میں اپنی مرضی مطابق بنے سوہ پڑنی فاسد دے پھلا دا سیرا پھلا دا سوہ نلہ محمد دا چیرا پھلا دا سوہ نلہ محمد دا چیرا حافظ کریا ساتھ و جو رکھڑا موسوویر نے بس انتہا کر سوٹی موسوویر نے بس انتہا کر سوٹی بڑی ریج دے نال تصویر کٹی حسینہ جمیلانہ مو موڑ دیتا محمد بڑا کے کلم توڑ دیتا ایک وری چھال پا دے درود پڑو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کروانے جاوہاں میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان مصدفانے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان دے نال بیگانے آنو اپنا بنا لے آئے بیگانے آنو مرید بنا لے آئے میرے پاک پیغمبر دی پاک زبان دا انقلاب نالوگو درا غور کرے آجے دل لگانا حکیم آیا میں ایک حکیم ادھا نام زماد عزدی آکے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں سنے آئے تو بیمار کوئی کہنے سہرزد ہیں جادو دو متاثر تیرے تیرے منا ہوئے جادو دا کوئی کہنے مجنوب کوئی کہنے جثمانی بیمار کوئی کہنے نعوذ باللہ دماغی جیڑا بھی تیرا مسئلہ ہے میں آقیم بھی ہاں عامل بھی ہاں میں ہر طرح دا معالجا اپنا مسئلہ دا سپڑی بیماری منودس میں تیرا علاج کر کے جاؤں آنگا حکیم نے گل کیتی نا تیر فضا مسکرا رہی ہے حکیمہ اکوری میڑے ہو کے گل سن لیا علاج کرنا آیا علاج کروا کے جائیں گا اپنا علاج کروا کے جائیں گا میں قربان جام کوڑ بے گیا ہم گوڑے ہیں گوڑے جوڑ کے بالکل کری دس محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیرا مسئلہ کی ہے تیری پرابلم کی ہے فرما حکیمہ اکوری پوڑ بے کے سن لیا جنہوں ساری گل سمجھا جائے گی کہنے لگا جیدہ سو جو بھی مسئلہ جسمانی ہے روحانی ہے ہر طرح دا علاج کرنا ماز سے تیارہ میرے آقا فرما دینے سن لیا فرمایا ان الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغبرہ ونعوذ باللہ من شرور انفزنا ومن سیعات آمالنا من یهد اللہ فنام دلل ومن یذلل فلاہ دیانا وعشہدو اللہ الہ اللہ وعدہ لا شریک لہ وعشہدو اللہ محمد عبدہ ورسولہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے خطبہ مسرونہ پڑھیا حکیم دیا اکھاں کھل گیا اے محمد ایک گھر کی سنا دیتی ہوں صلی اللہ علیہ وسلم کہن لگا ایک ورہ فیر اے ایک حجی میرے آقا نے خطبہ پڑھیا کہ اواز کرنے اگر اپنی گھر زنانی ہے اپنی دعوت دینی کہن لگا ایک علیمات دوبارہ زنانی ایک ورہ پیر زنان دے میرے محبوب نے پڑھیا کلمہ شہادت تک حکیم آتھ جوڑ کے کہیں دے محمد تینوں تیرے سچے رب دعواز دائی ایک ورہ فیرے کلمہ زنان دے تیسری مرتبہ میری سرکار پڑھ دینے پہے کلمہ شہادت تک پہنچے اور میرے آقا کل لینے پڑھ دے نار حکیم بھی کہیں دے اشہادو اللہ الہ میں قربان جاماؤ زبان تو کملی والے دی سونی زبان پتا کے میلی زبانے جی دل لگاؤ پوری توجہ کرو پوری زبان اللہ کرو میں اپنی محبت رہنے جی ترجمہ کرنا چانا سونا لالِ غلی مادا سونا ہاں دے تو سی بھی سونا ہو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو ہونے ڈیٹ اچھی میرے نار سبحان اللہ کہی جانا نشان اللہ اتنوے کے سبحان اللہ کہا اللہ میرے بھی راندہ جذبہ قبول فرما اہلِ حدیث یوت فورس مرکری جمعیت اہلِ علی سالمی مور کھنڈا اللہ نے دیا محبتہ قبول فرما آو دل لگا میں کس محبوبتی زبان دیگر سونا رہے ہیں سونا لالِ حلی مادا سونا لالِ حلی مادا پیارا لالِ حلی مادا پیارا لالِ حلی مادا اور دل لگا محبت نال کون میرا محبوب کی دی سونا لالِ حلی مادا لالاللہ سونا لالاللہ کہا جیز کنڈا قصور کئی نہیں ہے کرسی دا قصور مدھڑی بولی کہا جی کرسی بڑھیں آن بڑھیں آنو پیشلیاں گا اللہ کرسی دا توملی بڑھیں کرسی دا وقاری وقت کرسی وعدے پو لا دین دیئے کرسی محبت کرو دل لگا ایک برا گونج پہا جائے مٹھڑی بولی سچیاں باتاں مٹھڑی بولی مٹھڑی بولی سچیاں باتاں یوہا دی گفتارے مٹھڑی بولی سچیاں باتاں یوہا دی گفتارے اور پوری توجہ نل تڑپ جانے ختم نگوت والی رب نے سرت رکھی تستارے مٹھڑی بولی سچیاں باتاں یوہا دی گفتارے ختم نگوت والی رب نے سرت رکھی تستارے فلکہ تیرا پنے ستیاں آجا 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 ہووے میلے کریمہ دا سونا لال حلیمہ دا اور ہوڑتے پوری توجہ انشاء اللہ سینسینہ دھر جائے گا کون میرا محبوب مشک پسینہ پوری توجہ مشک پسینہ نشرا حسینہ مشک پسینہ نشرا حسینہ پاہدی پاک پشانی خلق نبیدہ بیخ کے دنیا ہو گئے دیوانی جس دے نام تے الدر وکرا 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 دی سے جوڑا دو میمہ دا سوڑا لال حلیمہ دا پیارا لال حلیمہ مکدہ یتیم آیا بڑھ کے بڑھ کے بڑھ کے غم خارِ یتیمہ دا سوڑا لال حلیمہ دا اور لوگوں میں محبت دینا دسنا چاننا اے اللہ دے سچے نبیدی زبانے حضرات گالیاں سوڑ کے حبوب نے دعا مہ دیتیاں پتھر کھا کے کملی والے نے دعا مہ دیتیاں تانے سوڑ کے مصطفیٰ نے دعا مہ دیتیاں حضرات غور کرے آجے اپنے یاران دے اٹھے ظلم کواڑا کر کے مصطفیٰ نے دعا مہ دیتیاں ہدایت دی دعا کی تھی ایک کذاب تجال مکار اوکادیاں دی جو اوٹھ کائنات دی سب تو بڑی کندگی غنازت سب تو بڑی پلی تھی سب تو بڑی ناپاکی سب تو بڑی نجاست بد کردار بد گفتار زبان دا گندہ سوچ دا گندہ نگاہ دا گندہ گفتار دا گندہ اندر دا گندہ پائر دا گندہ مرزا غلام آمد قادیانی اوکہ اندہ مہمین نبی یہاں تے زبان پتہ کی ہے کہ اندہ جڑے منونی من دے جنگلان دے سور نے انہاں دے کران دیاں کتیاں اے زبان نبی جڑے منونی من دے انہاں دے دیکھ ہزار لانت اگے انہیں انہی گل کہا دیتی نا تے سمجھ آگئی ہزار بری لانت کہہ رہے ہیں اگے لکھن لکھ پہ لانت 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 ایک صفحہ دجھا صفحہ لانت 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 تیجھا صفحہ چوتھا صفحہ پانچ صفحہ ایک ہزار وری لفظ لانت لکھ کے کھلوتا ہے ایٹا وڈا لانتی مرزا لانتی قصاف مرکدی جمعیت اہلِ حدیث عالمین انشاءاللہ ایسے خطاراں ختمِ نبوت دے چوراں ختمِ نبوت دے ٹاکوان دے ٹاک واسطے میدانِ عمل دے اندر کھڑیئے انشاءاللہ ہر میدان دے اندر ختمِ نبوت دے عقیدے دے تحفظ واسطے کملی والے دے سپائی بن کے آمینہ دے لاؤ دی ختمِ نبوت دے بیرے دار بن کے انشاءاللہ ڈٹے ہیں ڈٹے روانگے انشاءاللہ انشاءاللہ تجھے بھی نالو اور بیدارو ہوشے آرو ختمِ نبوت دے خطاراں نہ ٹکران واسطے تیارو پھر میرا ساتھ دینے انشاءاللہ جی ختمِ اکھلو دی ایک منٹ ذرا جی ختمِ نبوت دے نارے ختمِ نبوت دے نارے اور عالمل کے لائے لائے اے میری ڈیوٹی ہے اے میری زندہ با دے انشاءاللہ اے میری ڈیوٹی ہے حضرات نے لگاو محبت دے نا تُسی سارے انادو انشاءاللہ نارا لانا تے میری ڈیوٹی اللہ دی رحمت پر فضل و کرم دے نال اے نارا اللہ نے ساڑھے ذمیں لائے اور اللہ نے ساڑھا شرف بنایا ساڑھی سعادت بنائی ہے اے رشاءاللہ نارا لانے ساتھ دے ہوگے جی ختمِ نبوت دے نارے آؤ رال مل کے لائے چھوٹے نبی دے ہائی ہائی ختمِ نبوت دے نارے آؤ رال مل کے لائے سوہنے نبی دے خطارا دی آؤ نیدر اڑا آئے تو ساہوچی بولا رہا ہے انشاءاللہ مرزانیاں دی نیند اڑ جائے گی تاجدار ختمِ نبوت اور شیر بڑھ کے انشاءاللہ شیر بڑھ کے تاجدار ختمِ نبوت جے جاگ دے ہو جے جاگ دے ہو غدارہ دی نیند اڑ جائے گی تو آڈی چھوٹے نارے تو آڈی آواز دے نارے ہائی در توجہ رکھنا میرا میرے وال محبت دے نارے جی ختمِ نبوت دے نارے آؤ رال مل کے لائے سوہنے نبی دے خطارا دی آؤ نیدر اڑا آئے آکھے سوڑا دی لا نبی آبادی آکھے سوڑا دی لا نبی آبادی چھوٹے مطعی اٹھے لانت خدا دی چھوٹے مطعی اٹھے تکویر میرے تکویر میرے تکویر تاجدار ختمِ نبوت زندہ تاجدار ختمِ نبوت زندہ آبادی مسئلہ کے اپنا مسئلہ میرے حدیر آکھے سوڑا دی لا نبی آبادی چھوٹے مطعی اٹھے لانت خدا دی مرزے قذاب دے اٹھے لانت آؤ گاج واج کے پائے مرزے تے لانت مرزے قذاب کذاب کادیانی تے لانت بلکہ بلکہ یہ ناصر مدنی سوڑ لینے دمیج کوا مرزے کنجر دے لانت بے سمار انشاء اللہ محبت دے لانت انشاء اللہ پاک پیغمبر دی اللہ قرآن پاک دیا چڑھیاں لگا دے لیں اللہ 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 جندہ 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 ماشاء اللہ دل لگا محبت اللہ میرے نبیرہ دیا میں تقبول فرمان ہے اللہ دی رحمت دینا الحمدللہ مرکدی جمعیت اہل دیسالمی ختم نبوت دینارے لگا رہی ہے انشاء اللہ دا گاندی روے گی ہر ایک قابل احترام ہر ایک ساٹھا ویر عزی میرا انہ دل خوش ہوئی ہے مولانا تارک زیاد صاحب الحمدللہ بے کے دل باغ باغ ہو گئی ہے اللہ اینا علماء کرام دی امین کا محبتہ مولانا عبدالباہد صاحب دا ایک خانواد دانہ دے پائی نظر آرہیں انہ دے بچے نظر آرہیں اللہ اینا دی امین محبتہ قبول فرمان ہے ساڑھے ویر ساڑھے پائی اسے در دیگر احباب مولانا عمر فاروق صاحب مولانا عبدالللہ مجاہد صاحب اللہ دی رحمت دین حال اللہ نے فلو کرم دین حال اہلِ حدیث ختم نبو پتبہ چھوٹا بلائے اہلِ حدیث پڑا بلائے اہلِ حدیث تا خطیب بلائے اہلِ حدیث تھی کوئی جماعت بلائے پر بلائے واقعی ختم نبو پتبہ بلائے ختم نبو پتبہ اگے مریم نوان نہ کھلوتی ہوئے پہی رسی آدھر آئے انشاءاللہ ختم نبو پتبہ بلائے ساڑھی چانوی آدھر ہے نواز شریف باستے بلائے کرپشن چھپان واسطے بلائے عمران خان واسطے بلائے سرداری واسطے بلائے فضل الرحمان واسطے بلائے اسی باغیاں مرکزی جمعیت اہلِ حدیث عالمی دی وفا او دے نالے جدی وفا محمدی ختم نبوفت دے نالے ساتھ دے ہوگے نا نشاء اللہ زندہ ہوگا زندہ بات مدرہ دے لگا محمد دے نالے انشاء اللہ ختم نبوت دے نارے واجدے رہنگے ہاتھ چوکے کبھے انشاء اللہ ہونے ہی تو اٹھا پتہ لگ جانے غطارہ نمی میں سر جارے ہیں ختم نبوت دے ٹاکوہ چورا مرزانیاں کادیاں نیانو ادرات اللہ ایو نظر آرہے ہیں اے مولانا عبداللہ کلیم صاحب دا اے چینل دا نا آگی کلیم کلیم اسلامیک سینٹر مولانا عبداللہ صاحب کے اندرے دوستانو کیا کرو اس چینل لوں سکرائب کر دے ہو اچھا سب سکرائب مولانا عبداللہ کلیم سکرائب کر دے ہو حضرات اس چینل لوں سب سکرائب کر دے ہو دل لگاؤ محبت تینا اللہ ایو پیغام جارے ہیں محبت والے آنڈا غیرت والے آنڈا ختم نبوت دے پیردار آنڈا میں کیوں نہ قربان جاما اپنی آباد انجو تھاما عالمی دی ترجمانی ختم نبوت دی پیرداری ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں حاکم کو سنانا چاہتا ہوں ختم نبوت سے یہ ملک بچانا چاہتا ہوں ایک نعرہ لگانا چاہتا ہوں آوازوں اٹھانا چاہتا ہوں تم سب کو ملانا چاہتا ہوں ختم نبوت شیر بن کے پھٹے شیر ویات چکتے ہو ختم نبوت ختم نبوت زندہ بات ختم نبوت زندہ بات اس سچے عقیدے کی خاطر اب ملکر سارے ہاتھ لگیں لگیں گے نشاء اللہ اس سچے عقیدے کی خاطر اب ملکر سارے ہاتھ لگیں جذبات لگیں اوقات لگیں پہرے اس پار دن رات لگیں یہ اغل حدیث کی جمعیت جو یوت فورس اور عالمی رکھ والے مشن شہیدان کے یہ ختم نبوت آرمی یہ ختم نبوت آرمی میدان سجانا چاہتا ہوں شاہی کو لڑانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں ختم نبوت آرمی تو آڈے آت نہیں چکے جانے اللہ زندہ اور انشاءاللہ اسہ کی دیکھی چوکی داری کے لیے جیسے میرے اسلاف نے قربانیاں دیں اور فتنہ قادیانیت کا کلا کما کیا ایک فتنے کی سرکوبی میں تاریخ گواہی دیتی ہے کچھ نام ان پہرے تاروں کے راتوں کی سے آئی لیتی ہے وہ دہل بھی تھے وہ بٹال بھی تھے وہ میرے سے آل کوٹی تھے وہ عمر سری وہ روپڑی تھے اللہ نے دیا کمرہ نور نال ملو پر فرلا وہ عمر سری وہ روپڑی تھے وہ کمیر پوری وہ لکھ بھی تھے وہ غز نبی تھے وہ سلپی تھے وہ کمیر پوری وہ لکھ بھی تھے وہ شیخ خوبوری زیشان گئے یزدانی کا احسان گئے میرے مسلک کے عرمان گئے تاریخ دورانا چاہتا ہو تم سب کو اٹھانا چاہتا ہوں کرسیوں سے اٹھانا چاہتا ہوں اسٹید والوں کو بھی اٹھانا چاہتا ہوں آوازوں اٹھانا چاہتا ہوں پنجاب جگانا چاہتا ہوں سرحد کو بلانا چاہتا ہوں کشمیر ملانا چاہتا ہوں اور صد کو اٹھانا چاہتا ہوں آوازوں اٹھانا چاہتا ہوں یہ ملک بچانا چاہتا ہوں آواز اٹھانا چاہتا ہوں شیر بڑھ کے ختم نبوت ملک بڑھ کے 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 ملک ہرمدان رسول ہرمدان